بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ظلم کی حکمرانی کی کوئی عمر نہیں ہوتی چاہے حکمران وحدانیت کا قائل ہی کیوں نہیں ہے چاہے مومن ہی کیوں نہیں ہے انصاف کی حکمرانی قائم رہتی ہے چاہے حکمران کافر ہے انصاف انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے بنیادی رائٹ ہے بڑے والدین حضرت عمر کے دروار میں مقدمہ پیش کرتے ہیں یا حضرت ہمارے بیٹے نے ہماری پٹائی کی ہے بچے کو دروار میں بلائیا گیا پوچھا گیا کیا تمہارے والدین سچ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی پٹائی کرتے ہو بچے نے کہا جی حضور میرے والدین کا موقف ٹھیک ہے بچے سے پٹائی کی وجہ پوچھی گئی بچے نے کہا حضور جب میں چھوٹا تھا میرے والدین نے مجھے بیڑوں کے ریور پر لگا دیا میں بیڑے چڑھانے لگا میرے والدین نے مجھے بتلایا کہ جب دو بیڑے لڑیں تو ایک ڈنڈا ایک بیڑ کے لگا دو دوسرا ڈنڈا دوسری بیڑ کے لگا دو اور لڑائی ختم ہو جائے گی واقعی ایسا ہوتا ہے میں دو بیڑوں کا جگڑا دیکھتا بلکل اسی طرح ختم کر دیتا اب میں گھر میں آتا ہوں تو میرے والدین اکثر لڑتے رہتے ہیں تو میں ایک والد کے لگا دیتا ہوں ایک والدہ کے لگا دیتا ہوں جگڑا ختم ہو جاتا ہے میرے والدین نے میری تعلیم و تربیہ نہیں کی میرے پاس انہی کا دیا ہوا حال ہے اب یہ پریشان ہے ان کا جگڑا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھاکھار کر پریشان ہو کر یہ سٹیپ اٹھاتا ہوں جب تک یہ جگڑا ختم نہیں کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کا قصور نکالا ان والدین نے بچے کی تربیہ نہیں کی تعلیم نہیں کی اب خود ہی اسے بکت رہے ہیں بچے کو جانے دیا گیا یہ ہوتا ہے انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر سالانہ اجتماع کرتے تھے وہاں پر تمام علاقوں کے گورنر جمع ہوتے تھے ان گورنرز کے متعلق لوگوں کی شکایات سنتے ایک گورنر کے متعلق شکایت سناتے وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا آج کی جدید دنیا اسے انصاف کی جدید ڈیفینیشن مانتی ہے اے گورنر آپ نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماں نے تو انہیں ازاد جنا ہے حج کے موقع پر تباہ کرتے ہوئے ایک ملک کے بادشاہ کے لباس کی اوپر ایک حبشی کا پاؤں آ جاتا ہے بادشاہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا بادشاہ نے حبشی کے ایک تھپٹ جر دیا حبشی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی آپ نے بادشاہ کو طلب کیا بادشاہ حاضر ہو گیا حج کا موقع ہے بادشاہ نے کل تک کا ٹائم لیا ایک رائے آئی بادشاہ نیولی مسلمان ہوا ہے حضور اس کو چھوڑ دیا جائے معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے لے دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے جب حبشی سے پوچھا گیا حبشی انصاف چاہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ مانے کہ جو حبشی چاہتا ہے اسے اس کا انصاف دیا جائے گا اگلی صبح پتہ چلتا ہے بادشاہ فرار ہو گیا ہے مگر حضرت عمر انصاف پر قائم رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے ابو شما پر حد قائم کی اس لئے آپ کا لقب فاروق ہے یعنی کہ فرق کرنے والا انصاف پورے وزڈم کے ساتھ ہونا چاہیے انصاف انصاف کی روح کے مطابق ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے انصاف ملزم ایک پندرہ سالہ لڑکا تھا ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گار کی گرف سے باغنے کی کوشش کرتا ہے مضامت کے دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹا جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چورایا ہے بریڈ اور پنیر کا ٹکڑا لڑکے نے اعتراف کا لیا کیوں مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب دیا خری لیتے پیسے نہیں تھے گھار والوں سے لے لیتے گھار پر صرف ماں ہے اور وہ بھی بیمار اور میں بے روزگار ہوں بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چورائی تھی تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کار واش میں ماں کی دیکھ بال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے ہیلپ نہیں کی جرہ ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کیا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہول لاکھ جرم ہے اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجسمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں موجود ہر فرم اور خود بر دس ڈالر جرمانہ آید کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص کوٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر میز با رکھ دیئے اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر ہزار ڈالر جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولس کے حوالے کیا اگر چوبیس گھنٹے میں جرمانہ نہ ادا کیا گیا تو کوٹ سٹور سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانہ کی رقم ادا کر کے یہ جرمانہ بچے کو ادا کیا جائے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشکبار تھے اس لڑکے کی تو گویا ہچکیں ہی بند گئیں اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشرے ایسے نہیں پھل پھو رہے اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فرام کرتے ہیں کبھی ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا